مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے اپروچ کریں اپنا پرسنل بورڈ آف ڈیریکٹرز بنائیں اور جب بھی کوئی نیا موقع نیا چیلنج ہو لینا ہو اپنے پرسنل بورڈ آف ڈیریکٹرز سے کنسل کریں اس میں ابھی تک بات ہو رہی تھی پروفیشنل نیٹ ورک کی پروفیشنل نیٹ ورک ہوتا ہے بہت بڑا اس کے مقابلے میں جو پرسنل بورڈ آف ڈیریکٹرز وہ ایک چھوٹا سا گروپ ہوتا ہے پانچ چھے آٹھ لوگوں کا میکسیمم اور ان لوگوں سے آپ اپنے اپنی ذاتی باتیں کر سکتے ہیں اپنے ذاتی مسائل کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں یہ بڑا امپورٹنڈ ہے پرسنل بورڈ آف ڈیریکٹرز آگے بڑھتے ہیں جی اور جب پرسنل بورڈ آف ڈیریکٹرز بنائیں تو اس میں مختلف سکل سیٹ کے لوگ ہوں وہ آپ سے زیادہ زندگی کو جانتے ہوں سمجھتے ہوں زیادہ علم رکھتے ہوں اور ایسے لوگ نہ ہوں جو آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں ہاں میں ہاں ملانے والے یس من جو انہی جی وہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو آپ کو مخلصانہ مشورہ دے سکیں آگے بڑھتے ہیں تو پرسنل بورڈ آف ڈیریکٹرز کی وہ بتائی جا رہی ہیں کہ ایسے لوگ ہوں جو آپ سے سچی بات کر سکیں اور آپ کے جو بلائنڈ سپورٹس ہیں وہ آپ کو بتا سکیں اور آپ کے لئے اچھے پھر وہ ایڈوکیٹ بھی ثابت ہو سکیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا ہے ایسے لوگوں سے رابطہ رکھنا ہے اور پھر یہ جو لوگ ہیں ان لوگوں سے ظاہر ہے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں اور ظاہر ہے ان کی جو اجتماعی سمجھ بوجھ ہوگی تجربہ ہوگا وہ آپ کو ڈیسین میکنگ میں ان ایکسپرٹس سے پھر فائدہ حاصل ہوگا